راہل گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ میں راہل گانڈی ہی نہیں ملک کے دوسرے ریاست کے خائدین بھی چل رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کائنا ہے یاترہ کو لے کر کیا کانگریس پاٹی پیل واپس کرے گا باقی یہ جو ہم دیاکرا نکال رہے رہے ہیں صرف ایک مقصد موٹ پانے کا مقصد ہے بلکس دیش کے لوگ کنتر کو بچانے کا مقصد ہے جو پچھے بروزگار گھن رہے ہیں بھوروں پہ ان کے بھوشے کو بچانے کی لڑائی رہا ہوں چاہیے بروزگار یہ جو مہنگائی ہے اس کو روپنے کی لڑائی رہا ہوں چاہیے اس کا ساتھ حفظ کی جو یاتری ہیں بھوٹے ہیں جو پچھے بھوٹے ہیں جو ڈیٹونクرین جو ڈیٹونکار جو ڈیٹونکار کیا؟ کہاں سے آ رہا رہا भور میں کنی یکماری سے آ رہا ہوں میں پردست سچی و مدبر دمرuge کسان کانگریز میں ہوں اور نمسکار 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 نمستے جائے ہند جائے بھارت اس یادرہ میں سب سے اچھی خواسی کی بات ہے پوری قدرت ہمارے ساتھ ہے پوری پرکرٹی ہمارے ساتھ ہے ہر بیکتی کو اپنے اپنے شمتہ کی حساب سے بھگوان دوست دے رہے ہیں اور پوری امید ہے کہ پورے بکتیس راجعوں میں کانگرس اور سنٹر میں کانگرس آئی گی آپ مکرس سے ریسپانس کیسا ہے آپ ریسپانس بہت اچھا ہے سر جہاں کانگرس نہیں وہاں بھی کافی لوگ امرکے آ رہے ہیں راہل گاندی چیز سے دیکھنے کے لیے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر راجعوں میں کانگرس آئی گی پورا امید ہے پورا امید ہے پورا امید ہے سر پھر ستہ میں آئیں گے سر ہمارا تو ایک ہی لکس سر بھارت سے گریبی ختم بکاری ختم جکی ختم روٹی کپڑا مکان پر جیشتی ختم سر اس دیسے کے ساتھ میں ہم پابلک سے بھوٹ مہاگ رہے ہیں سر نمسکارا جائے ہند جائے بھارت آپ کھاں سے آ رہے ہیں بھارت جوڑ یاترہ میں ہم پنجاب سے آئے ہیں بھارت جوڑو یاترہ کے لیے اور کیونکہ یاترہ پنجاب میں بھی آنی ہے اور ہم شری راحل گاندی جی کے ساتھ چل کر اس دیش کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں اور ہم سب لوگ ہمارا بہت سارا لوگ ہمارے پردیش دیکش جو ہیں راجہ وڈنگ جی ان کے لیڈرشپ میں ہم سب لوگوں آئیں کیا پھر ستہ پار آنے کا کانگریس پارٹی ستہ پارنے کا امبید کر رہے ہیں بلکل دوزار چوبیس کا چناغ ہے جو نورنائک چناغ ہوگا اس میں جو ہے کانگریس پارٹی پھر سے جو ہے کیندر کی ستہ میں آئے گی کیونکہ دیش جو ہے وہ ایک اکانومی جو ہے دیش کی آرثک جو اس دیتی ہے وہ بہت ہی خراب ہو چکی ہے ہمارے یوہ بے روزگار ہیں ہماری مہلائیں ہماری بہنیں جو ہے سرکشت نہیں ہیں اس دیش میں اور ایک ہی طرح کا جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو دیش جو سیکلورزم پہ چلتا تھا اس دیش کو اب توڑنے کا باٹنے کا کام جو ہے یہ باجپا کی سرکار کر رہی ہے شکریہ شریلکشمی ہاسپٹل فور وومن اینڈ چیلڈرن جہاں ماں اور بچے کا ایک فیملی کی طرح خیال رکھا جاتا ہے نورمل تیلیوری صرف پندرہ ہزار میں آپریشن صرف تیس ہزار میں ایش ڈی لیپرسکوپک ٹیوبکٹومی صرف پچیس ہزار میں جدی ٹیکنالوجی وہ انفرسٹرکچر سے لیس موجلور آپریشن تھیٹر ماہر گائنکولیجز دکٹر دیپکہ ایم جی کی نگرادی میں آپریشن شریلکشمی ہاسپٹل فور وومن این چیلڈرن پیلر نمبر ون ٹیپل فائی چھتنے پوری ہیدر آباد اپوائنمنٹ کیلئے کال کریں دیبل نائن فائن نائن ثری سیون ایت ٹیپل فائی